کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں منال جوہری ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے امریکی وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ لائیڈ آسٹن نے اس عہد کا عیادہ کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اتحادی ملک بحرین میں ایک کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ مشرق کے وسطہ میں ایرانی خودکش ٹرون تیاروں کے خطرناک استعمال کو بھی روکا جائے گا آسٹن نے یہ بیانیں کیسے وقت میں دیا ہے جب ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین عالمی جوہری ڈیل کو بچانے کے سلسلے میں مذاکرات تاتل کا شکار ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر تہران حکومت سنجیدہ ہے تو امریکہ مذاکرات کا حصہ ضرور بنے گا شوٹنگ کا ملزم رہا امریکی صدر کی برہمی امریکی صدر جو بائیڈن نے کائل رٹن ہاؤس نامی اس ٹین ایجر کو بری کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے جس نے مبینہ طور پر گزشتہ برس شوٹنگ کر کے دو افراد کو ہلاک کر دیا تھا اٹھارہ سالہ رٹن ہاؤس نے پچیس اگر سن دو ہزار بیس کو ریاست وسکانس میں یہ واردات سر انجام دی تھی اس پر الزام تھا کہ یہ حملہ نسل پرستی پر مبنئی تھا بری کیے جانے پر بائیڈن نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے البتہ کہا کہ وہ اس عدالتی فیصلے کا اعترام کرتے ہیں اس فیصلے پر امریکہ میں مظاہریں بھی ہوئے نیدر لینڈز میں کوورڈ لاکڈاؤن کے مخالفین کا اعتجاج پر تشدد نیدر لینڈز میں کوورڈ لاکڈاؤن کی خلاف مظاہرہ کرنے والوں اور سیکیورٹی فورسز کے ماہ بین تصادم کے نتیجے میں کم مز کم دو افراد سخمی ہو گئے ہیں روٹر ڈیم میں مشتہل مظاہرین نے ایک پولیس وین کو نظر آتش کر دیا اور پولیس پر پتھراؤں بھی کیا جس کے نتیجے میں پولیس نے ہوائی فائرنگ کی اس تشدد کی وجہ سے دو افراد سخمی ہو گئے یہ مظاہریں ایک ایسے وقت میں شروع ہوئے جب دچ حکومت کی طرف سے عوامی مقامات پر ایسے افراد کے داخلے پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جو مکمل ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ یا کوویڈ انیس سے صحتیابی کا ثبوت فرام نہیں کر سکیں گے لیتفانیا نے بیلاروس سے متصل اپنی سرحت پر اضافی فوجی تائنات کر دیئے جیورپی یونین کے رکن ملک لیتفانیا نے بیلاروس سے متصل اپنی سرحت کو محفوظ بنانے کیلئے اضافی فوجی تائنات کر دیئے ہیں بتایا گیا ہے کہ بیلاروس اور پولنڈ کی سرحت کے نزدیک ایک فوجی اڈا بھی قائم کر لیا گیا ہے اس کا مقصد بیلاروس سے غیر قانونی مہاجرین کی یورپی یونین آمد کو روکنا ہے یورپی یونین کا الزام ہے کہ منصق حکومت ان مہاجرین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے ادھر بیلاروس کے متلک الانان صدر لوکاشینکو نے کہا ہے کہ دراصل وہ ان مہاجرین کو یورپی یونین روانہ کر کے ان کی مدد کرنا چاہتے تھے بھارت میں سلاب تیس افراد حلاق یا لاپتہ جنوبی بھارت میں تازہ ترین سلابی ریلوں کے نتیجے میں کم از کم تیس افراد حلاق یا لاپتہ ہو گئے ہیں ریاست آندھرا پردیش کے حکام نے ہفتے کو بتایا کہ ان سلابی ریلوں کی زد میں آ کر تین بیسیں بے گئیں بتایا گیا ہے کہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں جبکہ متدد افراد کو بچا بھی لیا گیا ہے باہرین کا کہنا ہے کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے بلخصوص جنوبی ایشیائی ممالک میں موسموں میں شدت آ رہی ہے اور ان شدید بارشوں اور سلابوں کی وجہ محولیاتی تبدیلیاں ہی ہیں جرمنی میں کوورٹ کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے سخت اقتامار کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے لیے جرمنی کے تمام سولہ منصوبوں نے جزوی لاک ٹاؤن لگانے کا عمل شروع کر دیا ہے ہر صوبہ اپنے ہاں نئے کوورٹ کیسز کے اندراج کے مطابق پابنیاں آئیت کرنے کا مجاز ہوگا نئے ذابطوں کے مطابق بڑے پیمانے پر اسکولوں یا بزنس سیکٹرز کو بند کرنے کی بجائے ثقافتی، سپورٹس اور دیگر تفلیحی مقامات میں داخلے کے لیے مکمل ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ یا کوورٹ انیس سے صحتیابی کا ثبوت فرام کرنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے یہ نئے اقدامات ایسے وقت پر کیے گئے ہیں جب جرمنی میں کرونا وائرس انفیکشنز میں ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے چین میں علی بابا سمیت بڑی ای کمپنیوں پر جرمانہ چین کی حکمران کمیونس پارٹی نے علی بابا گروپ اور ٹین سٹھ ہولڈنگ سمیت متعدد آن لائن ٹیک کمپنیوں پر جرمانہ آئیت کر دیا ہے ان پر الزام تھا کہ انہوں نے دیگر چھوٹی کمپنیوں کو خریدنے کے بارے میں اطلاحات درج نہیں کرائی عدم مسابقت قوانین کے تحت چین میں کوئی بڑی کمپنی جب کسی چھوٹی کمپنی کو اپنا حصہ بناتی ہے تو اسے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے یہ قوانین دراصل کسی کمپنی کی اجارہ داری کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں چین کے بہت بڑے ای کامرس ادارے علی بابا گروپ ہولڈنگ لیمیٹڈ کے حصے کی قیمتوں میں دس فیصد سے زائد کی کمی دیکھی گئی ہیں پیجنگ کی طرف سے ریگولیٹری کریکٹ آن اور آن لائن تجارت میں بھٹی ہوئی مقابلہ بازی کے باعث یہ مارکٹ بھی متاثر ہو رہی ہے بھارت نے ٹی ٹونٹی سیریز میں نیوزیلینڈ کو شکست دے دی دوسرے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں بھارت نے نیوزیلینڈ کو سات وکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے رانچی میں کھیلے گے اس میچ میں ٹی ٹونٹی آلمی کپ کی رنر اپ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 153 رنز بنائے جس کے جواب میں بھارت نے تین وکٹوں کے نقصان پر 18 اوور میں ہی یہ حدق حاصل کر لیا بھارتی ٹی ٹونٹی ٹیم کے نیک اپتان راہل شرما اور نیک اوچ راہل ڈیوٹ کی یہ پہلی کامیابی ہے